تب میں نے کہا ہائے خداوند خدا دیکھ میری جان کبھی ناپاک نہیں ہوئی اور اپنی جوانی سے اب تک کوئی مردار چیز جو آپ ہی مر جائے یا کسی جانور سے پھاڑی جائے میں نے ہرگز نہیں کھائی اور حرام گوشت میرے موں میں کبھی نہیں گیا خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے ہسکیل اس کا چوتھا باب اور اے آدمزاد تو ایک خبرہ لے اور اپنے سامنے رکھ کر اس پر ایک شہر ہاں یروشلم ہی کی تصویر کھینچ اور اس کا محاصرہ کر اور اس کے مقابل برج بنا اور اس کے سامنے دمدمہ باندھ اور اس کے گرد خیمے کھڑے کر اور اس کے چاروں طرف منجنیک لگا پھر تو لوہے کا ایک توا لے اور اپنے اور شہر کے درمیان اسے نصب کر کہ وہ لوہے کی دیوار ٹھہرے اور تو اپنا موں اس کے مقابل کر اور وہ محاصرہ کی حالت میں ہو اور تو اس کا محاصرہ کرنے والا ہوگا یہ بنی اسرائیل کیلئے نشان ہے پھر تو اپنی بائیں کروٹ پر لیٹ رہے اور بنی اسرائیل کی بد کرداری اس پر رکھ دے جتنے دنوں تک تو لیٹا رہے گا تو ان کی بد کرداری برداشت کرے گا اور میں نے ان کی بد کرداری کے برسوں کو ان دنوں کے شمار کے مطابق جو تین سو نوے دن ہے تجھ پر رکھا ہے تو تو بنی اسرائیل کی بد کرداری برداشت کرے گا اور جب تو ان کو پورا کر چکے تو پھر اپنی دہنی کروٹ پر لیٹ رہے اور چالیس دن تک بنی یہودہ کی بد کرداری کو برداشت کر میں نے تیرے لیے ایک ایک سال کے بدلے ایک ایک دن مقرر کیا ہے پھر تو یاروشلیم کے محاصرہ کی طرف مو کر اور اپنا بازوں ننگا کر اور اس کے خلاف نبوت کر اور دیکھ میں تجھ پر بندھن ڈالوں گا کہ تو کروٹ نہ لے سکے جب تک اپنے محاصرہ کے دنوں کو پورا نہ کر لے اور تو اپنے لیے گی ہوں اور جو اور باکلا اور مسور اور چھینہ اور باجرہ لے اور ان کو ایک ہی بردن میں رکھ اور ان کی اتنی روٹیاں پکا جتنے دنوں تک تو پہلی کروٹ پر لیٹا رہے گا تو تین سو نوے دن تک ان کو کھانا اور تیرا کھانا وزن کر کے بیس مسکال روزانہ ہوگا جو تک کھائے گا تو گاہے گاہے کھانا تو پانی بھی ناب کر ایک ہین کا چھٹا حصہ پیے گا تو گاہے گاہے پینا اور تو جو کے پھلکے کھانا اور تو ان کی آنکھوں کے سامنے انسان کے نجاست سے ان کو پکانا اور خداون نے فرمایا ہے کہ اسی طرح سے بنی اسرائیل اپنی ناپاک روٹیوں کو ان اقوام کے درمیان جن میں میں ان کو آبارہ کروں گا کھایا کریں گے تب میں نے کہا ہائے خداون خدا دیکھ میری جان کبھی ناپاک نہیں ہوئی اور اپنی جوانی سے اب تک کوئی مردار چیز جو آپ ہی مر جائے یا کسی جانور سے پھاڑی جائے میں نے ہرگز نہیں کھائی اور حرام گوشت میرے موں میں کبھی نہیں گیا تب اس نے مجھے فرمایا دیکھ میں انسان کی نجاست کے عوض تجھے گوبر دیتا ہوں سو تو اپنی روٹی اس سے پکانا اور اس نے مجھے فرمایا کہ اے آدمزاد دیکھ میں یرشلم میں روٹی کا اسا تول ڈالوں گا اور وہ روٹی تول کر فکرمندی سے کھائیں گے اور پانی ناپ کر حیرت سے پییں گے تاکہ وہ روٹی پانی کے محتاج ہوں اور باہم سراسیمہ ہوں اور اپنی بد کرداری میں حالاک ہوں آمین